آپ سب کو گپالا جو کا نمن دیکھیں آتما کے بشے میں بہت کچھ ملے گا آپ کو ایک شبد میں یہ کہہ دوں جتنے مو اتنی باتیں سنتوں نے لکھا مہاتماؤں نے لکھا بہت سارے دھرم گرنتوں میں آپ کو ملے گا آتما کے بشے میں اب ایک وہی شبد کہ جتنے مو اتنی باتیں آتما کا روپ کیا ہے آتما کا سروپ کیا ہے آتما کا رنگ کیا ہے آتما کا آکار کیا ہے آتما کیسا ہوتا ہے اور دنیا بھر کے باتیں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملیں گی مگر یہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کہیں سنی سنائی باتیں نہیں یہ میرا اپنا پرتکش کا انبھو کہ آتما کے درشن ہو آتما کا ساکشاتکار ہو تو کیسا لگتا ہے کیا انبھوت ہوتا ہے کیسی انبھوتی ہوتی ہے یہ میرا اپنا انبھو بتایا میں نے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں مگر دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے تین روپ ملتے ہیں آتما کے ایک تو شریری ہو گیا یعنی شریری میں جو ہمارا فیزیکل باڈی ہے ایک ہمارا شریری کا آتما کہلاتی ہے یہ والی اور ایک آتما وہ جو اتھرپت ہے جو کام سے واسنہ سے اور کسی چھاؤں سے کئی ایمبیشنز سے حوث سے جو کہیں جس کو گتی نہیں مل پاتی ایک وہ آتما وہ پرت آتما کہلاتی ہے اس میں پھر بہت ساری چیزیں شنکنی ہے ڈنکنی ہے بھوت ہیں پرت ہیں جنہ ہیں کنات ہیں کلوہ ہے دنیا بھر کے بار بہت سارے نام نہیں گنا سکتا وہ پھر اس میں وہ روپ آنے لگتا ہے ان کا وہ روپ جو ہوتے ہیں وہ وائیوے تدپردان ہوتے ہیں آتما اس لئے وہ کوئی بھی روپ دھارن کر سکتے ہیں کسی بھی آکرتی میں آ سکتے ہیں کسی بھی آکار میں آ سکتے ہیں اور تیسرا جو روپ جو ہوتا ہے سوکش آتما وہ آتما جو سوکشمتر شریر میں نواز کرتی ہے سوکش آتما اس کی میں بات کہہ رہا ہوں اب اس کا آکار کیا ہے دیکھئے لوگوں نے گڑنا کری رشی محرشوں نے تو تلنا کسی نے اس کی بال سے کری کہ بال کبھی ہزار ماہ حصہ کر ایک مہین کریں گے اس کو اتنا آکار ہوتا ہے کسی نے اس کو انگوست پرمان کا بتایا کہ ایک انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے کسی نے اس کو انگوٹھے کے پور کے برابر بتایا کسی نے ممبتی کے لاؤ کے آکار کا بتایا الگ الگ اس کے الگ الگ روپ تو ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سوکش آتما کے بات کہہ رہے ہیں اب اس میں سب سے بڑی چیز کہ اگر سوکش آتما کے درشن ہو سوکش آتما کا آبھاس ہو اس کا اسپرش ہو تب کیسا لگتا ہے اس کے دو طریقے ایک تو سپن میں دیکھے آدمی اور دوسرا طریقہ کہ ساکشاتکار ہو بالکل اس سے بالکل لائیو دکھائی دیا جائے اس کو اب کیونکہ دوربھاگ سے ان سب چیزوں کی فوٹوگرافی تو کری نہیں جا سکتی کیونکہ اتنا یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں اتنے شارٹ پیریٹ کے لئے ہوتے ہیں کہ بس وہ ہوا اور ختم ہو گیا تو اس سوکش آتما کا جو ورنن کرنے جا رہا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میں بار بار کہوں گا کہ یہ ویڈیو ان کے لئے بالکل نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو سپرسٹیشنز کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اندوشواس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں دیکھئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ شریر میں جو سب سے سنسٹیو پوائنٹ کونسا ہوتا ہے جہاں سے ہم ریسیو کرتے ہیں ہمارا بیسٹ ریسیور کونسا ہے اور شریر کا وہ پارٹ جو سب سے زیادہ ہماری باڈی کی انرجی ہمارا اورا ایمٹ کرتا ہے وہ کونسا پارٹ ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا دیکھیں جو میکسیمم ہمارا جو ریسیور ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے یعنی کہ پیٹیوٹری گلینڈ بھرو مدھ جو آگیا چکر جہاں پہ کہا جاتا ہے یہاں سب سے زیادہ سنسٹیو پوائنٹ ہوتا ہے ریسیور کرنے کے لئے کبھی دیکھیں کوئی چیز سوچنے لگتے ہیں تو یہی دھیان جاتا ہے آدمی کا جیسے ہوتا ہے کہیں سے کوئی چیز کہیں سے ریکال کر رہا ہے یہ والا پوائنٹ اور جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتا ہے کی باڈی کے جو ڈسچارج ہوتی ہے ہماری وہ آپ دیکھیں گے سادو سنتوں کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آج بھی آپ کو جو اپنا اسپرش نہیں کراتے اور پیر کا تو اسپرش کراتے ہی نہیں بہت سارے بہت سارے ایسے مل جائیں گے اس میں کوئی اتشوکتی نہیں ہے اس کے بھی کارن ہوتے ہیں اگر کسی نے ان کو اسپرش کیا اور اس کی شکتی جو گرہ شکتی ہے اس کی گرہ شکتی اگر اس کی زیادہ ہے تو وہ اس سے کھیچ لے گا اس سے انرجی یعنی کہ اس نے جو کمایا سارا جتنی انرجی اس نے گین کری وہ کھیچ لے گا اس لئے نہیں کرواتے وہ لوگ اسپرش نہیں کرواتے وہ پرٹیکلر پوائنٹ ہے جو پیر کے ناکون ہوتے ہیں پیر کے ناکون کا جو انگوٹہ ہوتا ہے اور انگوٹے میں جو ناکون اور فلیش جہاں پر انٹیکٹ ہوتا ہے یہ پرٹیکلر پوائنٹ انگوٹے کا جہاں پر یہ انگوٹے کا ناکون یہاں جو ماس میں دھسا ہوتا ہے اب میں آپ کو اپنی انبھوت چیزیں بتاتا ہوں جو مجھے آبھاس نہیں جو مجھے درست ہوا اور پھر یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے بعد میں کیسا لگا وہ کیا درویتہ تھی وہ کیا ایٹرنیٹی تھی وہ ورنن میں کروں گا تو میرے پھر آج بھی رونگٹے کھڑے ہونے لگیں گے اور یہ گھٹنا ہے آج کے نہیں ہے یہ گھٹنا ہے 1976 کی اس سمیں میں چوڑ تھا اس سمیں سب چیزیں میرے پاس تھیں ہوا کیا ہمارے ریلیشنز ہوئے ہم نے میریج کری میریج کرنے کے ڈیل ورش بعد وہ چلی گئی ان دنیا سے ان کا ڈیتھ ہو گئی ان کی پینفل ڈیتھ ہوئی تین مہینے ہسپیٹلائز رہی وہاں پہ تھرڈ یہ فور ڈے تھا ان کی کریمیشن کا میں ایک ہمارا نیم کا پیڑنے گھر پہ وہاں شام کو کھڑا ہوا تھا اندھیرہ نہیں ہو رہا تھا شام ہونے جا رہی تھی ایسی کھڑا ہوتا ہے پہر ایسی ٹکا کے پتھر پہ یا تو آپ کو پتہ یہ کتنا بھاوک ہوتا ہے آدمی روتا ہے اندر اپنے اندر کوئی جب پریجن چلا جاتا ہے تو وہ میری جو منہ ستھیتی رہی ہوگی وہ ادیش نہیں بڑن کرنے کا ایک لاؤ جیسے ایک دیپک کی ایک محمدتی کی لاؤ ہوتی ہے وہ لاؤ ایک لگ بھگ پانچ سوہ پانچ فٹ نیچے زمین سے چلی دھیرے 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 مجھے دکھائی دے رہی ہے لاؤ وہ میں نے اپنی آنکھیں جھچوڑی میں نے اپنی چھٹکی کاٹی وہ لاؤ جو آئی تھوڑے گتی سے نہیں یہی گتی تھی اس کے دھیرے 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 ایسے دھیرے دھیرے آئی لاؤ میرے پاس آتی چلے گی میرے دیکھے رونگٹے کھڑے ہو رہے بتاتے بتاتے اور اس نے جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو جو ریسیور جو بیسٹ جو بیسٹ ایمٹ کرتا ہے جہاں سے انسان اپنی انرجی جہاں سے ساری کے ساری چھوڑتا ہے اپنی انرجی جہاں سے ایمٹ کرتا ہے اس پرٹیکلر پوائنٹ پہ انگو ٹھیکے اس لاؤ نے اسپرش کیا اور یہ فکشن آف سیکنڈز میں سارا کام ہو گیا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ مانکے چلیے جس سمیں اس نے اس پوائنٹ پہ اسپرش کیا ایسا لگا مجھے جیسے ایک دو نہیں سیکنوں سورج ایک ساتھ مطلب جیسے ہوتا نا ایک جیسے ایک بجلی سی چمکتی ہے تو بجلی تو ایک ہلکی سی لائٹ ہوتی ہے اور وہ بجلی کو اگر سور کے پرکاش میں بدل دیجئے اور سور کا پرکاش بھی وہ علا جو دن والا نہیں وہ علا پرکاش جو لالی مہ سور کے جو لالی مہ والا پرکاش ہوتا ہے اس سے بھی دس بیس پچاس ہزار گنا زیادہ پرکاش ایک دم سی لائٹ میں اسٹنٹ رہ گیا سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیا ہوا ایک دم سے سارے سارے میرے جیسے ہوتا نا انگ بلکل جیسے بلکل سارا شیتل ہو گیا اور اس کے بعد میں آدھے گھنٹے تک وہ پرکاش میرے چانوں طرف مجھے مطلب میں جیسے بکشمت ہو جاتا نا پاگل ہو جاتا جیسے انسان پاگل ہو گیا بالکل میں میں نہ روں نہ ہسوں نہ مجھے کوئی بچار تھے نہ مجھے کوئی سوچ تھی بس ایک اسی میں جیسے ہوتا نا اسی میں رمن کر رہا ہوں اس پرکاش میں رمن کر رہا ہوں آدھے گھنٹے تک مجھے وہ آبھاس ہوتا رہا اور وہ آبھاس ایسا کہ وہ ایک دو دن نہیں مہینوں مجھے تنگ کرتا رہا میں اسی پائنٹ پہ شام کے وقت گھنٹوں کھڑا رہتا تھا کہ شہد دوبارہ والا پرکاش دکھائی دے مگر 1976 سے آج تک وہ پرکاش مجھے نہیں دکھائی دیا دوبارہ نہیں کبھی سپنے میں میرے آئیں وہ نہیں کبھی انہوں نے مجھے کوئی کسٹ پہنچایا کہ کوئی آتما اگر کہیں کچھ اترپت رہ گئی ہو تو مجھے کہیں کوئی کسٹ پہنچایا جائے تو یہ تھا وہ سکشمتہ آتما کا ملن نمبر ایک دوسرا انسٹنس بتاؤں آپ کو یہ انسٹنس میرے جیون کا میں نے بہت کوئی پوجا پاٹ لمبی چوڑی نہیں کری جو میں پوجا پاٹ کرتا ہوں بہت سرلی کرن روپ میں کرتا ہوں ایک بار میں نے ایک بار میں نے گائتری مند کا پروش چرن کیا تھا تو میرے من میں وہی گردیو میرے بسے ہوئے ہیں آچاری شریرام جی شانتی کنجوالے ان کا دھیان کرتا ہوں ان کا منن کرتا ہوں رات میں رات کیا صبح تھا برہمہورت کا سمیں رہا ہوگا ساڑھے تین چار بجے کا سمیں گرمی آتی ہے ساڑھے تین بجے لگ بھگ پرکاش سا دکھائی دینے لگتا ہے پونے چار چار بجے کے لگ بھگ وہی سمیں لگ بھگ مجھے ساکشات درشن ہوئے شریرام جی کے اور درشن ہی نہیں ہوئے ان کے جو پیر کا ام اٹھا تھا وہ پیر کا ام اٹھا جیسے دیورہا بابا اپنے پیر کا ام اٹھا پرسات سرو اسپرش کرتے تھے ان کو چومتے تھے اس کو سک کرتے تھے موں میں اس کو ایسے چومتے تھے ایسے ہی میں نے وہ پرٹیکلر پوائنٹ آچار شریرام جی کا اسپرش کیا ٹچ کیا اور وہ جو میرا ٹچ کرنا تھا تو وہی پرکاش جو 1976 میں مجھے دکھائی دیا تھا وہ سیم پرکاش اس سے بھی کہیں زیادہ اور وہ تو مجھے اس نے اتنا پاگل کر دیا میں اٹھا نین میری کھل گئی میں جگ گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیسے کروں اسٹنٹ رہا بیٹھا رہا یعنی کہ ان ایکسپیکٹیڈلی میں بتا نہیں سکتا وہ میں ورنن نہیں کر سکتا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا شبدوں میں کہ وہ دیو پرکاش وہ دیوتا کیا تھی جس نے مجھے جھگ چھوڑ کے رکھ دیا اور ایسا لگتا رہا کہ میں بس میرے میں بتاتے بتاتے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مگر اس کھنکی تو میں گڑنا کر ہی نہیں سکتا اس کھنکی تو میں ورنن کر ہی نہیں سکتا وہ جو ایک انبوتی اور وہ انبوتی ایسی انبوتی کہ آج تک یہ بھی لگ بھاک اسی کے دشک کی بات ہے آج تک ہر دن ہر پراتہ میں سوچتا ہوں کہ شیعت کوئی ایسی دیو مجھے پرکاش دکھائی دے مگر وہ پرکاش مجھے دکھائی نہیں دیا تو یہ جو سوکشاتمہ کا درشن یہ جو سوکشاتمہ کا ورنن اب اس میں دیکھیں لوگوں کے اینگنی کلر کا آتما ہوتا ہے کوئی کہتا ہے شویط ورن آتما ہوتا ہے کوئی اس کو نیل ورن بتاتا ہے الگ الگ سکونٹس ہیں ماننے والے مگر جو میں نے درشن کرے وہ میں نے درشن کرے ہر بار ایک مموتی کی لوہ کی طرح ایک دیپا کی لوہ کی طرح لاگ بھاک وہی بیسے تو لوہ تھی مگر دیپا کی لوہ کا جب اسپرش ہوا میرے پیر کے انگوٹے کے جہاں انٹیکٹ ہوتا ہے اور جب مجھے مجھے اس پرش ہوا آچار شریرام جی کے چھرونوں کا تو وہی پرکاش کی انبھوتی اور وہی چیز وہی دیوتا وہی سارے کا سارا جتنا ایک پوڑے کا پورا ہمارا چالوں طرف جو بھی ہے سے لگنے لگا کہ کتنے پرکاش ہو گئے ہیں کتنے سارے سورج ایک ساتھ پر کٹ ہو گئے ہیں یہ ورڈ نن یہ میں کس کو بتاؤں مگر میرا من نہیں مانا لوگوں کو جو بھرم ہوتا ہے لوگوں کو جو بھرمتیاں ہوتی ہیں تو اگر کسی سے ساکشاتکار ہوا ہوا اس ٹائپ کا ضرور شیئر کرے اور اس میں رمن کرے اور اس میں رمن کر کے ہر سمیں اس کو دھیان میں رکھے بتانے کا ادیش وہ کہ وہ جو اسمرن تھا وہی کا دن کا نہیں تھا وہ یگ یگانتر کا تھا وہ آج تک درس رہا ہوں آج تک سپنے میں بھی وہی کبھی میں نہیں میرے آیا کبھی دوبارہ وہ آلد درشے جس کے لئے میں تبتہ رہتا ہوں آج بھی سوچتا ہوں کہ رات میں شاید صبح مجھے وہی آباس ہو صبح مجھے وہی محمدتی کی لو دکھائی دے یہ آتما کا ورنم بہت چھوٹا سا میں ریکویسٹ تو نہیں کروں گا لائک سبسکرائب فوروڈ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو حسی مزاق میں ڈالنے کر پیا پلیس یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے اور اگر یہ اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی میری بات سچی نہیں لگی تو میں اپنے آپ کو دھرشائی مانتا ہوں سوری بولوں گا میں آپ سے all the best good luck